سعودی عرب سمیت خلیجی ممارک میں آج عید الوزا منائے جارہی ہے مسجد الحرام اور مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید عدال کر دی گئی سعودی عرب کی بارہ ہزار سے زائد مساجد میں نماز عید کے اجتماق ہوئے امام کعباز شیخ عبد الرحمن السودیس نے خطبہ دیا عید کے خطبے میں قربانی کے وزائل پر روشنی ڈالی مسلمانوں کو عصار و قربانی کے ساتھ ساتھ دیگر احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی گئی یورپ، امریکہ سمیت کئی ممالک میں اس بعد بھی دو عیدے منائے جائیں گی امریکہ، برطانیہ، یورپ اور کینیڈا میں مسلم کمیونٹی کے بعض افراد آج اور دیگر کل عید منائیں گے پاکستان، بنگلہ دیش سمیت، ایشیای ممالک میں عید الازا کل منائے جائیں گی وقت کا مقابلہ سخت مویشی منڈیوں میں خریدو فروخت کا فائنل راؤنگ بیشتر مویشی منڈیا تقریباً خالی ہو گئیں کچھ شہری اب بھی جانوروں کی تلاش میں بھپاری آخری روز زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے سرگرم وقت کم ہونے کے باعث ریٹ بڑھا دیئے شہری بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تگڑے جانور بگ گئے جو ہاتھ لگا لے کر چلے گئے بھاو تاؤ اور پہن سو بہت سا جال جانوروں کی خریدو یاری اور آو بھگت کے بعد اپنی سیاریاں بھی شروع شہریوں نے عید کے لیے کپڑے جوتے اور دیگر سامان خریدنے کے لیے بازاروں کا رکھ کر لیا فیملیز کے ہمراہ مارکٹس میں پہنچے خریداری کا سلسلہ روز پر بچے بڑے سب عید کی شاپنگ میں مصروف خواتین بھی کپڑوں کے ساتھ میچنگ جوتے اور جولری کی تلاش میں خریداری کے بعد بریسلٹ سے وقت لیا چاند رات پر مہنڈی لگوانے کے لیے پلان بھی بنائے کراچی میں بہری برادری آج عید الہزہ منا رہی ہے صدر کی تحریم مجد میں عید الہزہ کی نماز ادا کر دی گئی نماز عید کے بعد قربانی کا سلسلہ بھی جاری نورٹ کراچی پی ای سی ایچ سمیت مختلف علاقوں میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے پشاور میں افغان مہاجرین بھی آج عید منا رہے ہیں تاج آباد میں نماز عید کی ادایگی سنت ابراہیمی کی ادایگی بھی جاری شب قدر اور محمد کے بعض علاقوں میں آج عید منائی جا رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا تاجک صدر امام علی رحمان سے ٹیلی فونک رابطہ عید الہزہ کے پرمسرک مواقع پر مبارک بار دونوں ممالک کے درمیان امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار دونوں رانوماوں کے درمیان دو طرف تعلقات کی مذبت پیش رفت پر اظہار اتمنان تجارت، توانائی اور رابطوں کے ذریعے تعلقات کو بڑھانے کی خواہش کا عیدہ آستانہ میں ہونے والے شہنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی جلاس پر گفتگو بامی سود بند علاقائی اتحاد اور تعاون کو مضبوط بنانے کی حظم کا اظہار صدر رحمان نے بھی نیک تمناوں کا اظہار کیا پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی کی چینی سفارت خان عامد سفیر کے ساتھ ملاقات وزیر آزم کے حالیہ دورہ چین کے حوالے سے بات چیت دو طرف تعلقات کے فروغ اور چینی باشندو کی سیکیورٹی کے قدامات پر گفتگو محسن اکوی نے کہا وزیر آزم کا حالیہ دورہ چین سے دو سی کا رشتہ مضبوط ہوا چینی صدر وزیر آزم اور عالیٰ کے عادت نے ہمیشہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے جامعے اور موثر ایس اوپیز بنا گئے ہیں الگ پوسٹ ایس ٹی یو بنائی جا رہی ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنے والے چینی بھائیوں کا تحفظ اولین ترجی سیکیورٹی انتظامات پر اتمنان کا ایزار کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت سے دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہولی فیملی اسپتال میں آتے زدگی کے واقعے کا نوٹس کمشتر راولپنڈی سے فوری ریپورٹ ترق ریسکیو سرگیمیوں کی خود دگرانی کرنے کی حرائیت مریضوں کی جان اور اسپتال کے ملاق کی حفاظ یقینی بنانے کا حکم ہولی فیملی اسپتال میں گزشتہ رات میڈیکل سٹور میں آتے زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سانگر میں انتنی کی ٹانگ کاٹنے کا واقعہ فریال تالپورک ہیدار پر زخمی انتنی کو اینیمل شیلٹر پہنچا دیا گیا ڈاکٹروں نے انتنی کا علاج سرو کر دیا مکمل علاج کے بعد انتنی کو مصنوعی پاؤں لگا جائے گا اور قومی کرکٹ ٹیم آج ورلڈ کپ میں رسمی کاروائی پوری کرے گی آئرلینڈ کے ساتھ میچ شام ساڑھے ساتھ بجے شیڈیول فلوریڈا کے اسٹیڈیم میں گزشتہ تینوں میچ بارش کی نظر ہوئے پاکستان اور آئرلینڈ دونوں سپر ایٹ کی دوہر سے باہر فانل ایلیون میں ورار احمد اور عباس آفریدی کی انٹری متوقع چار بامی مقابلوں میں گوین شرٹس نے تین اور آئرلینڈ نے ایک ماس جیتا موسیقی